کاب توپی محل سے کون واقف نہیں ہے خصوصی طور پہ وہ لوگ جو کہ خلافت عثمانیہ کے ادوار میں انکرزٹ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے جو سلطان تھے وہ کاب توپی محل میں رہتے تھے یہ محل کیسے بنا اب کیسی حالت میں موجود ہے کب اس کا عروج و زوال رہا آج کی ویڈیو میں یہ سب جانیں گے میں ہوں روبا عروج توپ کابی محل یا توپ کابی محل 1465 سے 1853 تک تارالحکومت کستنطینیہ میں عثمانی سلطین کی بازابتہ رہائش کا رہا یہ محل ریاستی معاملات کا مرکز تھا اور آج کل ایک اجائب گھر کی شکل میں استمبول کی سب سے بڑی جو ایک سیاحتی مقام کی حیثیت رکھتا ہے اور ٹورس پلیس کے طور پر لاکھوں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اس محل کی اگر تعمیر کی بات کریں تو اس کا آگاز 1469 میں ہوا اور یہ محل چار مرکزی آہاتوں اور کئی چھوٹی امرات کا مجموعہ ہے اپنے عروج کے زمانے میں اس میں چار ہزار سے زائد افراد رہائش پذیر ہوتے تھے جس میں ہزاروں کمرے موجود تھے اور جن میں سب سے جو اہم ہیں آج بھی صرف انہی تک عوام کی رسائی ہے پورا محل آج بھی عوامی لوگ نہیں دیکھ سکتے وزارت کی حکام اور ترکفاج کے مسلح دستے اس کی حفاظت کے پرائز سر انجام دیتے ہیں اور آج بھی اس کو پوری روائل جو ہے وہ ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے یہ محل عثمانی طرز تعمیر کا عظیم ترین نمونہ ہے اور اس میں اس طور کے ضروف ملبوسات ہتھیار اس کے ساتھ ساتھ سلاتین کے زیر استعمال فن پارے خطاتی کے نمونے عثمانی خزانے زیورات نمائش کے لیے آج بھی موجود ہیں اس لیے اس کو سب سے بڑا ٹورس پلیس اور میوزیم مانا جاتا ہے توپ کاپی کا مطلب ہے توپ کا دروازہ عثمانی ترک زبان میں دروازے کو کوپی کہتے ہیں بسیکلی اور 1453 میں جو فتح قسطنطینیہ کے بعد یہ سلطان محمد فاتح نے قدیم جو قسطنطینیہ کا قدیم شاہی محل تھا اس کے خندرات تلاش کروائے اور اس جگہ پر عثمانی دربار نے اس کی سرائے یعنی قدیم محل کی تعمیر کا حکم دیا آج کل اس جگہ پر جامعہ استمبول موجود ہے اور اگر بحل کی بات کی جائے تو اس تعمیر کے بعد سلطان مزید بہتر جگہ کی تلاش میں تھے اسی لیے 1469 میں توپ کاپی کی موجودہ جگہ پر محل کی تعمیر کا حکم دیا گیا ابتدائی طور پر بنی سرائے اس کو یا پھر نیا محل کے نام سے جانا جاتا تھا توپ کاپی کا نام اسے انیسویں صدی میں دیا گیا سلطان نے اس محل کی تعمیر کے لیے سلطنت کے مختلف علاقوں سے ماہرین اور کاریگروں کو بلایا انہیں بہترین مافضہ دیا گیا اور انہوں نے اپنے زمانے کے مہنگے اور نایاب ترین مواد کو استعمال کر کے اس محل کی تعمیر کی تھی یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو اسمانی طرز تعمیر کا اس کو بہترین شاہکار مانا جاتا ہے تعمیرات محل کے جنوبی اور مغربی جانب ایک عظیم شاہی باغ بھی تعمیر کیا گیا تھا جو کہ گلخانہ باغ کہلاتا تھا اس محل میں داخلے کے لیے کئی دروازے ہیں جن پر مرکزی جن میں سے جو دروازہ ہے اس کو بابے ہمایوں یا پھر بابے سلطنت کہا جاتا ہے یہ عظیم دروازہ پہلی بار چودہ سو اٹھتر میں تعمیر کیا گیا تاہم انیسویں صدی میں اس کو دوبارہ سے سنگ مرمر کا استعمال کر کے تعمیر کرایا گیا تھا اور سنگ مرمر سے تعمیر ہو جانے والی جو اس وقت کی امارات تھی انہیں بڑا قیمتی سمجھا جاتا تھا اس دروازے پر قرآن مجید کی آیات خطاتی اور مختلف سالاتین کے تکرے بھی نصب کیے گئے ہیں یہ دروازہ فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک کھلا رہتا تھا وزرا یا غیر ملکی آلہ شخصیات کے علاوہ یہاں پر اس دروازے سے جو آنے جانے کے لیے کسی اور کی اجازت نہیں ملتی تھی کسی اور کو یہاں سے صرف وی وی آئی پی لوگ گزرا کرتے تھے دوسرا دروازہ بابے اسلام ہے جس کے دونوں جانب دو برچ ہیں جو سلطان سلیمان نے سولمی صدی میں تعمیر کروائے تھے اس دروازے کی خاص بات یہ ہے کہ اس دروازے سے صرف اور صرف سلطان کو گزرنے کی اجازت ہوتی تھی اور یہ صرف ایک شخص کے لیے منقعت کیا گیا تھا اور یہاں سے کسی اور کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی تیسرا دروازہ السادہ جو کہ پندرویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور محل کے رہائشی اپراد کی عام درفت کے لیے استعمال ہوتا تھا اس دروازے سے گزرنے کے لیے سلطان کی خاص جو ایک اجازت درکار ہوتی تھی کیونکہ یہ فیملی کے لیے موجود تھا اور رہائشیوں کے لیے تھا اس کو صدر آزم بھی کہا جاتا ہے اور مخصوص صورتحال میں اس دروازے سے گزرنے کی اجازت دی جاتی تھی سلطان اہم تہواروں پر اس دروازے اور دیوانے میدان کو استعمال کیا کرتے تھے جبکہ سلطان کی آخری رسومات نماز جنازہ یا اور کوئی تقریب ہو تو اس دروازے کے سامنے ہی ادا کی جاتی تھی ایون کے اس محل میں کہیں سہن یا آہاتے جو ہے وہ واقعہ ہیں جن میں آلہ میدان دیوان اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو ہے وہ دیوانے ہمایوں بھی اس میں شامل ہے اور اگر ہم صرف دیوانے ہمایوں کی بات کریں تو پندروی صدی میں سلطان سریمان کی حکم پر اس کو تعمیر کیا گیا تھا دیوانے ہمایوں میں ریاست کے سیاسی انتظامی اور مذہبی معاملات کے علاوہ شہریوں کے اہم معاملات پر گفتگو ہوتی تھی سمتنگ یہاں پر دربار بھی لگتا تھا اس کا اجلاس ہفتے میں چار بار ہوتا تھا اس اجلاس میں صدرعظم اناتولیا کے اور رومیلیا کے مصنفین اعلیٰ شریک ہوتے تھے اور وہ مسائل کے حل کے لیے سلطان کو ہیلپ آؤٹ کیا کرتے تھے مسائل عوام کے پیش کرتے تھے مقدمات کے یہاں پر فیصلے ہوتے تھے اور ساتھ ساتھ سلطان کی صاحبزادیوں کی اگر کوئی شادی کی تقریبات ہوتی تو وہ بھی اسی دیوان میں ہوتی تھی اٹھارویں صدی میں اہم ریاستی معاملات کی بابِ آلہ میں منتقل ہونے کے باعث دیوانے ہمایوں کی اہمیت تھی وہ بہت کام ہو گئی اور کیونکہ اس کے بعد وہاں پر نہ سلطان بیٹھتے تھے نہ وہاں پر فیصلے ہوتے تھے دیوانے ہمایوں اور حرم کے درمیان برج عدالت بھی واقعہ ہے جو محل کا سب سے بلند ترین تعمیر ہے وہاں پر اس کی امارت کو پاسفورت سے صاف دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کتب خانے اور احمد سالس کتب خانے کی خاص طور پر یہاں پر تو یہ محل کے بہت بڑے کتب خانے اور یہاں پر بہت زہیرہ ہوتا تھا کتابوں کا تو اب کا بھی محل کے اجائب گھر میں سب سے مشہور حصہ ایک کمرہ ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ایک دندان مبارک موئے مبارک اور اس کے ساتھ ساتھ خط مبارک اور چاروں خلپائے راشدین کی زیرے استعمال جو تلواریں اور ہتھیار ہیں نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں اس خاص کمرے کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ سلطان اور اس کے اہل خانہ کو بھی اس سال میں صرف ایک بار پندرہ رمضان مبارک کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ اس کمرے میں جائیں اور تبرکات کی زیارت کر سکیں اگر یہاں موجود تصاویر کھنچنے کی بات کی جائے تو یہاں موجود تبرکات کی تصاویر کی اجازت نہیں ہے لیکن اگر تحقیقی کام کے لیے آج بھی تصویریں حاصل کرنا ضروری ہو تو بقاعدہ اس کے لیے اجازت طلب کرنا ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم عثمانی دور کی تمام یادگار بشمول جو وہ عثمانی صلاتین کی تصاویر اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے زیر استعمال ہتھیار اور دیگر اشیاں کی بات کریں زیورات کی بات کریں اس طور کے نوادرات کی بات کریں تاج و تخت کی چیزیں یا پھر دیگر جو ہے وہ زیورات نادر چیزیں ہیں تو وہ سب یہاں پر موجود ہیں ایک اور محل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ باورشی خانے بڑے زبردست بنے تھے ادرنا کے شاہی محل کی طرز پر تعمیر کیے جانے والے یہ باورشی خانے ڈیلی بیسس پہ ہزاروں لوگوں کا کھانا تیار کرتے تھے پندروی صدی میں سلطان سلمان کے دور میں اس باورشی خانے میں توسی بھی ہوئی پھر آگ سے کئی مرتبہ یہ تباہ بھی ہوا اور سنان پاشا نے اس کو دوبارہ سے جدید طرز پر تعمیر کرایا تھا بیسویں صدی کی بات کی جائے تو یہاں پر کتاروں کا اضافہ ہوا یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پکانے کا جو سسٹم تھا اس کو بڑھایا گیا برتن یہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتے تھے اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ڈشز تیار ہوتی تھی اور ڈیلی بیسس پہ تقریباً چار ہزار لوگوں کا کھانا تیار ہوتا تھا اس میں باورشی خانے کا عملہ جو ہے وہ آٹھ سو افراد پر مشتمل تھا اور اگر بات کی جائے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا برتنوں کا زہیرہ بھی موجود ہے کیونکہ نہ صرف جو محل کے رہائشی تھے بلکہ باہر کے لوگوں کے لیے بھی اکثر یہاں پہ کھانا تیار ہوتا تھا سترہویں صدی کے اینڈ تک یہ توپ کافی محل اپنی اہمیت کافی حد تک کھو بیٹھا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان اپنا بیشتر وقت باسفورس کے کنارے واقعہ محلات میں گزارنے لگے تھے بہت خوبصورت محلات باسفورس کے کنارے پر بھی تعمیر کیے گئے تھے اور سلطان اب وہاں رہنے لگے تھے 1853 میں سلطان عبد المجید نے باقاعدہ طور پر اپنی رہائش کا باسفورس کے کنارے واقعہ نو تعمیر شدہ جو دولما باکچی محل تھا وہاں منتقل کر دی تھی یہ یورپی طرز کا تعمیر ہوا ہوا تھا اور شہر کا یہ پہلا محل تھا جو کہ یورپی طرز تعمیر کے مطابق بنایا گیا تھا 1921 میں عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد 3 اپرل 1924 کو ایک حکومتی فیصلے کے مطابق توپ کاپی محل کو ایک شاہی اجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا محل اب وہاں ترکی کی وزارت ثقافت و سیاحت کے زیر انتظام ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے ہر روز ہزاروں کی تعداد میں سیاحت جو ہے وہ پوری دنیا سے آتے ہیں خصوصی طور پر جو مسلم ورلڈ کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ بہت زیادہ عقیدت کے ساتھ آتے کیونکہ یہاں پہ تبرکات بھی موجود ہیں اس توپ کاپی محل کی سیاد کو آنے والے دو اور امپورٹنٹ پوائنٹس کو میس نہیں کرتے شورٹ سا ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جن میں ایک گرین بازار ہے اس کے ساتھ ساتھ جسے جولری بازار بھی کہا جاتا ہے تو اس بازار کو آج بھی شاہی بازار مانا جاتا ہے اور یہاں پہ سستے دامو اشیاء ملتی ہیں اور یہاں پہ آپ کو ایک پوری ترکی کی جو ایک خلافتی دور کے اسمانی دور کی ثقافت تھی وہ اس بازار میں آپ کو ملتی ہے تو جو لوگ توپ کاپی محل کی سیاد کو جائیں وہ گرین بازار اور جولری بازار دیکھنا نہ بھولیں